بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی وصلات والا اہلہ اما بعد قال اللہ تعالی عقش و بہانہو فی کتاب مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عبادت میں مزید اضافہ کر لیں سلوات سارے سلوات اس جلیلت القدر مجلس آزامے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمال سلوات مومنین جب مجلس آزامے بیٹھتے ہیں تو ذہن میں کوئنہ کو دعا ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا باستہ بھی کوئنے اور وسیلہ بھی کوئی عالم نبی کا صدقہ اللہ آپ سب ازاداروں کے اور مجلس کے بانیان کے مالک رزق میں مزید برکت اتا فرمائے اللہ آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے مہاراللہ دتا کے خاندانوں کے مرومین ان کے والد والدہ مالک سب کو آل نبی کے قرم میں جگہ نصیر انٹرنیشنلی معاملات بھی آپ کے سامنے فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کریں مظلوم حزین کے صدقہ مالک انہ حفظ و امان عطا فرمائے ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے اور سب سے بڑی دعا ہے ولی علام المعلا کے چمور میں میرا اللہ واجیل فرمائے اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاوں کی قبولیت کے لیے ایک سلوات ایک نصارے سلوات اجازت ہے جی میں بات کر آغازِ گفتگو میں میں جو ہمیشہ گزارش کرتا ہوں وہ گزارش آج پھر بھی کر رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلسیں نہیں ہیں محمد کے بچوں کا ذکرہ مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نے کتنا عجیب لگتا ہے ملک بھی مسلمانوں کا ہوں شہر بھی مسلمانوں کیوں آبادیاں بھی مسلمانوں کیوں یار تیرے علاقے میں تیرے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل ہوتی ہے اور تو شیعوں کی مجلس کہہ کے رسطہ ہی بدل جاتا ہے ایروانی صاحب خدا رہا دوستو ایسا نہ کرو یہ دروادے کھلے ہوتے ہیں مجلسیں شیعوں کی نہیں ہوتی شیعہ صرف سف بچھا کے انتظار آپ کا کرتے ہیں کہ آخر آپ کے نبی کے گھروانوں کی بات ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی سے اجازت لینے کی آپ کو مسلمانوں ضرورت بھی نہیں ہے اور پھر ذکر ہر مذہب میں جائز ہے ذکر ہر فقہ میں جائز ہے اگر آپ حسین کی اس مجلس میں کسی وجہ سے نہیں آتے تو کوئی بات نہیں آپ اپنی مسجد کے مولانا سے کہیں کہ ہمیں کربلا کی بات ہی سنا اہرانی صاحب یا آئیلی اس سے کوئی میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ ہاں اگر مسجد کے مولانا بھی نہیں بتاتے تو آپ اگر دفتر میں بیٹھتے ہیں یا ڈیرے پہ کھیتوں میں یا پنڈ بستی میں یا اپنی دخان کے تھڑے پہ بیٹھے ہیں اہمیں بہانے بہانے سے جب دو چر بندے اکٹھے ہو جائیں تو اہوے باتوں باتوں میں امام حسین کی بات کر لیا کرو تیرے مولانا بیان نہیں کرتے دو مجلسوں میں نہیں آتا تو اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے بہانے بہانے سے کربلا والوں میں امام حسین کا نام لے کے بات کر لیا کرو تاکہ تیرے کندے کے فرشتے تیرے نام کے آگے لکھ لے یہ یزیدی مسلمان نہیں حسینی مسلمان مہربانی صاحب آپ جیئے ہیں آپ زندہ سلامت رہیں طویل گفتگو کا وقت نہیں ہے ذاکرین پڑھنے والے اور بھی ہیں اور پھر مغرب کا ٹائم اسے بھی مد نظر رکھنا ہے لہذا جلدی جلدی چند گزارشات میں آپ سے کر لیتا ہوں میں نے کیا کہا ہے کہ ان مجلسوں میں تشریف لایا کریں میں اس رمانوں کو یقین دلاتا پھر رہوں کہ آل نبی سے پیار کرنے والے جنہیں آپ شیعہ کہتے ہیں ہر شیعہ کے عقیدے میں اللہ قل شائن قدیر اللہ ہے میری بات کی تائید کر دو آپ چپ شاہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر غلط فہمیوں کا جو ہے نا وہ چانس بن جاتا ہے لہذا آپ میری تائید فرما دیں ہمارا اللہ کی وحدانیت پہ مکمل ایمان ہے اور اس فقرے سے میرا خیال ہے ہمارے بھائیوں کی تسلی ہو جانی چاہیے کہ ہم شیعہ اللہ کو مولا ایلی کا بھی اللہ مانتے ہیں میری بات کی تائید آپ کر رہے ہیں سر کھان مہربانی سر ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں مہربانی سر مہربانی سر اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ فقرہ خیہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ ہم نے صرف نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہم نے انہیں پہچان کے مانا ہے بندے کہتے ہیں جی شیعہ نبی سے واقف نہیں ہے نبی کی بات نہیں کرتے ایک سا مجھ سے کہلنا کہ آپ شیعہ حضرت علی کا ذکر زیادہ نہیں کرتے میں نے کہا جی زیادہ تو نہیں کرتے لیکن آپ کو محسوس زیادہ وگر میں اپنی گفتگو کے آغاز میں میں علی کی بات تو نہیں کی میں پہلے اللہ کی بات کر رہو اور اللہ کے بات حضور کی بات کر آپ اپنے طالبات کو کہتے ہیں کہ شیعہ نبی کو نہیں مانتے جب حقیقت یہ ہے کہ ہم جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں بولیں گے آپ زحمت فرمائے یہ حقیقت ہے حضور ہم نے جسے مانا سرکار کی وجہ سے ایک صاحب کہہ لگا جی چلیں یہیں پہ روک جائیں پھر آپ علی کو کیوں مانتے ہیں میں نے کہا جی سرکار کی وجہ سے کہہ لگا وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ سے آپ علی کو اتنا زیادہ میں نے کہا بار بار آپ زیادہ زیادہ کہہ رہے ہیں ہم شیعہ تو اس علی سے واقف ہی نہیں تھے ہمیں تو اس علی کا پتہ ہمیں علی 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 گیا کہ اس علی نے ہمارے نبی سے بے وفائی نہیں کی آپ جیئے سر آپ زندہ ہوں سلامت رہے منزل ہماری نبی ہے ہم نے حضور کو دیکھا حضور کو پرکھا حضور کو جان چا حضور کو مان لی اب پنچیت بھی فیصلہ یہی دیتی ہے جس کو مانتے ہو نا اس کی بات مان ہم کیونکہ حضور کو مان چکے اس بیکر کا لطف نہیں آ رہا اے ایدہ موبائل پھڑو یار اس کو بہتر کرو ایکو کم کرو بیس کو صاف کرو باری کی ختم کرو بات کی یا جگہ بدل لو میں ادھر آ جاتا ہوں آپ ادھر آ جائیں متوجہ ہے سرکارہ میں گزارش کیا کر رہا ہوں میری اپیل ہے کہ ہمارے نزدیک منزل نبی میں گلی گلی جہاں بھی جا رہا ہوں میری مسلمانوں سے اپیل کہ یار خدارہ خدارہ بات شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی اب نہیں ہے صورتحال شاہ جی قبلہ بدل چکی اب مقابلہ میری طرف دیکھیں اب مقابلہ مذہبوں کا نہیں اب مقابلہ دین کا دین سے ہے یہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے فلسطین میں ہو رہا ہے کہ اٹیک کرنے والا پوچھ رہا ہے کہ انہمہ مسلمانوں کے کون کون سے سرقے یہاں پہ رہتے ہیں قبلہ حالات یہ ہیں کہ غیر مسلم ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں میں اکیلے لطف لے گئے ہوں غیر مسلم ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان کہتا ہے وہ بھی فرقہ کافر وہ نہیں میرے خیال ایک دفعہ ہی ٹھیک اب اسے خطابت میں کیا کروں کیونکہ اس ملک میں کسی نے کسی اور کو کافر کہا ہی نہیں خدا جانتا ہے جس بندے نے زندگی میں کبھی ثابت فروٹ نہیں کھایا وہ بھی شیعوں کو کافر کہہ جاتے ہیں چلو سارے نائی سمجھوتے ٹھیک کوئی تو لطف لے گا سر لیکن ہمارے ہم نے رد عمل کے طور پہ کسی مثل کو کافر نہیں کھا کوئی بندہ ثابت کر دے کہ شیعوں نے کسی فرکیوں کو کافر کھاؤ حالانکہ میرا اللہ جانتا ہے ہمارے پاس بھی دلائل سلائل تو ہیں لیکن ہم کسی کو کافر کیوں نہیں کہتے ہمیں پتہ جو کلمہ حسین کے نامے پڑھ لیں اور پھر اس کا عقیدہ بھی یہ ہو کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم انہیں دائرہ اسلام سے خارج کریں لیکن یہاں ہمارے وہ عزتوں والے قبل کابے جنہیں اور کوئی میرا خالف جی مصروفیت ہی اور کوئی نہیں پہلے شرع گالیاں ہمیں دی شیعہ کافر ہم چھپ رہے مجھ سے ایک صاحب نے کہا جی آپ نے جواب میں کسی مذہب کو کافر شیعوں نے نہیں کہا میں نے کہا جی یہ بات تو ہمیں کرنی چاہیے تھی شکر ہے آپ کو احساس خود ہی ہو گیا کہ لگے ہم سوچتے ہیں کہ شیعوں نے تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا میں کہا جی ہم آپ کو جینین بڑا بھائی سمجھ دیں اور جب بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو گالی دینا اور چھوٹا بھائی آگے سے جواب نہ دے تو بڑے کا ضمیر خود ہی ملامت کرتے ہیں میں نے کہا یہی یہاں پہ ہو ہے آپ نے ہمیں کافر کہا آپ بڑے بھائی تھے ہم نے جواب نہیں دیا اب آپ کا ضمیر خود ملامت کر رہے یار شیعوں نے تو جواب میں کہا ہی کچھ نہیں میں کہ جی ہم صرف اتنی گزارش کر رہے کہ توحید پہ ہمارا ایمان ہے آپ نے پھر بھی ہمیں کافر کہا رسول اللہ کی رشالت پہ بھی ایمان ہے ختم نبوت پہ بھی ایمان ہے آپ نے پھر بھی ہمیں کافر کہا قرآن کے تیس پاروں پہ ہمارا ایمان کامل ہے ہمارا یقین ہے لفظ لفظ پہ حرف حرف پہ آپ نے پھر بھی ہمیں کافر کہا یہ لگا نہیں ان باتوں پہ آپ کا ایمان ہے لیکن صحابہ کے بارے میں آپ کا خیال ہے میں نے کہا جی وہ بھی بات کلیر ہو جاتی ہے ایک اور صحابہ کو نہ بھی مانے تو کافر تو نہیں ہو سکتا کہنا کہ جی وہ کیسے میں نے کہ میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کسی کافر کو مسلمان بناتے ہیں تو اسے کلمہ محمد کا پڑھاتے ہیں یا صحابہ کا پڑھاتے کنٹرول کرو میرے بات مہربانی زر وقت انتہائی خم کافر ہے اسے مسلمان بنانا آپ چاہتے ہیں ویسے ہن سے رواجی کوئی نہیں پتہ کافر مسلمان کیوں نہیں ہو رہے برے کیوں لگ گئی بزرگ ہیں ایک زمانہ تھا جب آپ علاقوں میں بیٹھے بھی سنتے تھے فلان جگہ دو عیسائی مسلمان ہو گئے ایک عیسائی گھرانا غیر مسلمان اس ملک میں ہوا کرتے تھے اب رواج کیوں ختم ہو گئے اب کافر کوئی بھی مسلمان اس لیے نہیں ہوتا بج او تھے جا کے بھی کافر ہی ہونے نہیں سارے نہیں سمجھ رہے آپ دھیان ہی نہیں دے رہے لہٰذا میں آپ کو یہ مجھے زیارت سے آفی زیادہ اب زحمت فرما کیونکہ یہ بندے سبحان اللہ کر رہے ہیں یہ سچے نے سانو شاہ اور ہی نظر ہی نہیں مہربانی کرو یا میں نے کیا کہا ہے کہ اگر ایک کافر کو مسلمان بنانا تو وہ کلمہ نبی کا پڑھاتے ہو یا صحابہ کا حضور کا کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوتا ہے پھر مسلمان وہ کافر بنے گا جو محمد کو چھوڑ جائے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ کے کیا کہنے آپ زندہ اور سلامت رہے لہٰذا میرے جان ہم صحابہ کو مانتے ہم صحابہ کو اچھا مجھے نہیں پتا مجلس کتنے بجے کی شروع ہے اور بس یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی لنگر کا فیض ہے بندے ستے بھی پہنے داد بھی ہو رہی سبحان اللہ اکھا کھولو میرے جان تو بھی جان ہمت کر بھر فریش ہو جا کیونکہ آپ جو فرنٹ پہ بندے بیٹھ جاتے ہیں پہلے نمبروں پہ انہیں زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے کیونکہ ہم ڈھرے دیں کہ بندے پہلے نمبروں پہ بھیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں بھرمانی سر فریش ہو جائیں ریلیکس ہو جائیں میری بات پہ دہان دے میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں منٹ چند میرے پاس آج کی گفتگو کے لیے توہید پہ ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے مقام نبوت کو ہم سمجھتے ہیں ختم نبوت کے ہم وقیل ہیں ایک اور میں یہ بھی فقرہ برملا کہہ رہا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ اللہ رسول کو مان کے صحابہ کو نہ بھی مانے نہ وہ کافر نہیں ہو سکتا ہم مانتے ہیں لیکن اگر کوئی اللہ رسول کو مان کے ختم نبوت کا اقرار کر کے صحابہ کو نہ بھی مانت ہو آپ اسے کافر کیسے کہ سکتے کیونکہ اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ واقعی کافر بن جاتا ہے پھر ان صحابیوں کا کیا کروگے جو آپ اس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے سیاد آپ توجہ نہیں فرما رہے آپ دھیان نہیں دے رہے ہاں ہمیں نعرے کا جواب سارے دیں گے آپ جی بھی سوئلہ سر متوجہ جی بھی سوئلہ تشریف فقی سر میرے بات پڑھنے والے بھائی بھی آگئے کمال ہو گیا سرکات اب تو جلدی جلدی بس دو چر باتیں آپ سے کر رہو میری طرف دیکھیں میری طرف نہیں میمبر پہ آپ کا دھیان ہے بات میں بالکل قریب ہو کے جب کرنے لگو لوگوں کی نظر میں ہم مارے سئی کیونکہ مطلب جو الزام کسی پہ سر جی فٹ نہیں ہوتا آپ کشم اگرامی باشا مہربانی تار کلے ہو یا سوزیاں نال تسلی رکھو یا رب ٹائم کم ہے تیرے بچے جیئیں اور تُو میری لاجر آکھ نہیں کیا کہ بندہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے نا اب باز الیکشن میں اسے بٹھانا آسان ہوتا ہے ربائی والے بندے کو بٹھانا آپ کیا کہ بہت شکریہ سر بات قریب کر رہو حیلی سمر جی کیا پیارا نام ہے جی میرے بعد ان کا خطاب ہوگا میرے آج پہلی ملاقات ہے مالک ان کے بخت اقبال میں مزید بلندی ہیں اور جناب ان کے بچوں کے لیے ان کی شخصیت ہمیشہ سمر آور رہ بات میں نتیجہ کی بہت قریب لے آئے آپ کی سوچوں سے بھی میں نے کہہ کہ ہمیں اتنا بندے مارا سمجھ دیں کہ جو اور شروع شروع میں کافر 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 والا اور مولی صاحب کہنے لگا ریزوی صاحب تو اسی شیعہ کس شینل بن دے ہو کیوں کہنے لگا شریعت میں کافر چھوٹی گالی ہم نے تمہیں کافر بھی کہہ دیا اور شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا وہ تم شیعہ مزے لے تیرے ہو یا ہم کافر کافر کہتے تھے اور تمہاری آنکھوں پہ اور تمہارے ماتے پہ حصہ محسوس ہی میں نے کہا کبلہ جب آپ نے کافر کہا نا ہم نے تو مسلح بچھا لیے کہ یا اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسا ان کی نظر میں ابو لہٰذا ہر دور میں یہ نہیں ہے کہ میں مہربانی بھائی یہ نہیں ہے کہ ایک دور کی بات کر رہا پہلے ہمیں گالیاں دی گئے گلی گلی اب کوئی سال نہیں گزرت کوئی نہ کوئی صورتحال بنا دیتے اللہ کرے میں تھوڑے وقت میں بات مکمل کر دوں میں نے تیسری دفعہ کہ مسلمانوں تمہاری نظر میں ہم گنہگار صحیح تیرے مجرم کیونکہ جو تو شریعت اٹھائے پھر رہے تیری نظر میں دو چہر بندے بھی سمجھتے دو غریمت ہوتا ہے وضاحت میں کرتا نہیں ہوں ایک تو وقت نہیں ہے دوسرا وقت نہیں ہے آپ مہربانی کرتے ہیں آپ کمال بات کو سمجھ لیتے ہیں لیکن آج میں تھوڑا کلیئر کر رہا ہوں ہمت کر کے میں تھوڑا میری جان تھوڑا کلیئر کر رہا ہوں کہ مسلمانوں دنیا یہاں کے گناہ ہمارے خاتے میں ڈال کے مطمئن رہنے والوں ایک بات یاد رکھنا کہ جو اللہ کا کرم شیعوں پہ ہے کسی بندوں نے دھیان نہیں دینا میں یہی دہوراتا رہوں گا جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور مسلک پہ ہے اور یہ تھوڑا کرم ہے اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے پڑتے نہیں سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا کیا کہنے مہروانی جی مہروانی سر آپ جیئے ہمیں ہمیں اپنے مرشدوں کی آپ جیئے سر اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے مسود قرار دادوں کے لے کے اسمبلی ڈیڑھ سال پہلے یہ جو ابھی جو تحفظ ناموس صحابہ جو پچھلی اسمبلی اس سے ڈیڑھ سال پہلے بھی انہوں نے ایک قرار داد ہمارے ان بھائیوں نے ہاؤس ہلا وے گو سادہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں بھی ایک قرارداد پیش کی تھی اور پاس وہ بھی ہو گئی تھی وہ بھی کا سواد نے جلے قراردادیں ان کی پاس ہو جاتی ہیں اور مٹھائیاں بھی یہ ایڈوانس میں کھا لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار قانون ہی نہیں بنے اور بھائی سوبے کے ایم پی اگر کو قرارداد پاس کر دے تو وہ قرارداد قرارداد ہی رہتی ہے قانون بیٹا تب بنتی ہے جب سوبے کا گورنر دستخط کر دے اور نیشنل اسمبلی والی قرارداد قانون تب بنتے جب صدر دستخط کر دے انہوں نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جو پیش کی تھی صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتے ویسے حضور کی اہل بیعت کو بھی رضی اللہ کہا جاتے امام حسن کو بھی رضی اللہ لکھا جائے امام حسین کو بھی رضی اللہ لکھا جائے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے چوتری پرویز علائی تھے ہم پھر بھی دعا کر رہے ہیں آج کل تھوڑا سختیوں میں اللہ کرے دوسرے لوگوں کی طرح ان کی سختی بھی معاف ہو جائے جو بندے بھی ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے چودری پرویز علائی نے اس یہ چودری پرویز علائی جو ہے نا یہ کوئی بڑا وکھرا قسم کا چودری ہے یہ پاکستان کا واحد سپیکر گزر ہے جس کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پائیو دین میں جوڑ دی تھے اب سارے تو نہیں سمجھیں گے اس باری کی جی جی تو یہ بہربانی صاحب چودری پرویز علائی صاحب نے بڑی کوشش کر کے یہ قانون آہ ساری ساری قانون نہیں قرارداد پاس کروائی کون سی قرارداد کہ جی پنجاب میں یہ قانون بنا دو کہ صحابہ بھی رضی اللہ اولاد بھی بیٹے بھی رضی اللہ یار احباب اصحاب بھی اصحاب میری طرف دیکھے اصحاب بھی رضی اللہ ہونے چاہیئے میں ملک ملک گلی گلی محلے محلے ویڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا اللہ کرے آپ بھیدار ہو جائیں میری بات توجہ فرمائیں جی ہو مہروان اس تک اور میں نے کیا پوچھا دیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے گھر کے بیٹے میں فرق نہیں ہونا چاہیے ایک بات یاد رکھنا عزت ہم سے جتنی کروانا چاہتے ہو کروانو لیکن یہ تجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ تیری چالاکیہ پہلے بھی کامیاب نہیں تھی کیونکہ صحابہ اور اہل بیعت کا جو فرق ہے وہ نہیں مٹایا جا سکتا صحابی آئیس پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے حسین مکتی پہ بھی بیٹھ رہے وہ بیٹا محمد خواہ ہے مہروانی سر شکریہ شکریہ جی بڑی جلدی سر مہروانی 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 ہم شہابہ کبار کی عزت کا کہتے ہیں نا ہم عزت کرنے کے لئے حاضر ہے لیکن یہ آپ جو قرارداد بنا لیتے میں نے تب کربلا گامش بہت بڑا خطاب تو اس میں میں نے کہا اوئے ایم پی ایس اہبان اور ایم این نیز جو بیٹھے ہی ہاتھ اٹھانے کے لئے ہوتے اور تمہیں پبلک ووٹ دیتی ہے نالیاں گلیاں بنانے کے لئے اور تم قانون بنانے بیٹھ میں نے جو چوزری پرویز الہی سے تب بات کہی تھی میں نے کہا تا چوزی آپ اس تب سیٹ تھے اور لطف بات کا اس ہی وقت تو ہوتا ہے جب بندہ سیٹ پہ ہو جیل اچھ نہ ہو میں نے اس زمانے میں وہ سپیکر تھے اور وہ پوری پاور میں تھے میں لیے یہ سب کرنا پڑ رہے کہ جی اصحاب بھی رضی اللہ اور اولاد بھی میں نے کہا جو صاحب آپ کا بیٹا مونے سلائی تب وفاقی وزیر تھا عمران خان کی کا بھی میں نے کہا جی آپ کا بیٹا مونے سلائی پڑھا لکھ ہے مارڈرن ہے اور مارڈرن بچے ذاتوں شاتوں کے چکروں سے آزاد ہو جاتے لیکن آپ کا بیٹا پیرس میں بھی اپنا نام بیٹھ کے لکھے تو مونے سلائی سے پہلے سی ایچ ڈالتا ہے اے اچی بولو چودری چودری مونے سلائی میں نے کہا میں اگر کہوں کہ چودری مونے سلائی کیوں لکھتا ویڈیو لائف چل رہے ہوتے کومنٹ آنا شروع ہو جائیں گے ادھا پنجاب میری جان کھائے گا آپ یہ کیا بات ممبر پہ کر رہے کہ چودری پھرویز لائے بیٹا چودری مونے سلائی چودری کیوں لکھتا ہر بندہ کہے گا بیٹا چودری تو لکھے گا اگر ایک بندہ بھی چپ کیا کہنے کیا کہنے آپ جیئے سر جو جس کا حق ہے وہ اسے دو وقت تمام ہو گیا میں سمر کو ٹائم دینا چاہتا ہوں ممبر کوفہ رضی اللہ اور علیہ السلام اچھا وہ قانون نہ بنا قرار داد پاس ہو گئی قانون بننا تھا جب گورنر سائن گورنر نے دسکون ایسے بنا دیئے گورنر اتنے بدل گئے دستخط کسی کو یاد دیئے وہ رضی اللہ والی قرار داد ابھی وہیں پہ پڑی بھی اسی طرح چنیں ممبر کوفہ پہ مولا کائنات خطیب ممبر سلونی خطاب مولا فرما رہے تھے علی نے توحید پہ پہلا درس توحید پہ دیا میں نے آغاز گفتگو میں میں نے کہا ہے کہ ہم شیعہ اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مان دیں اور میں سو پر پنچیتی بزرگ علماء کو سننے والے چہرے بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور علاقے کی کریم یہاں پہ جم ہے ایک میں فقرہ کہہ رہوں آپ میں سے اللہ کرے کوئی بندہ لطف لے جائے توحید پہ اللہ کی توحید پہ اتنے خطبے پیغمبروں کے نہیں ملتے جتنے جناب امیر کے ملتے آپ جیئے سر آپ زندہ اور سلامت رہے توحید کا خطبہ توحید کے بعد کتنے منٹ رہ گیا جی کوئی میں نو دس سو بھی تھے ختم ہو گیا بس یہ بات مکمل کر میں ممبر بھانیوں کو دے ممبر اکوفہ پہلی توحید کے بعد جب علی نے رسالت کی بات کی حضور کی رسالت پہ خطبہ دینا شروع ہی کیا تھا یا مجمع میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے یا علی اے اس با میں چنگی گال کرنی ہوئے تم بیٹھا بیٹھا لانت ایک لانت رو چلے کرو کدھر کدھر بات کرنے والی اور ہمارے بندوں نے مزاج بنا لیا کو غلط آکر مولوی کر بے شمار کر کہہ سمجھتے ہیں ساڑھا فرد پورا ہوگے اے اپنی صفوں کے فاصلے ختم کرو اور اپنی ذمہ دار محسوس کرتے ہوتے تو اس طرح یہ اسمبلیوں میں یہ کون اسمبلیوں میں صحابہ کے نام پہ جا رہا ہے یہ صحابہ کرام کا نام استعمال کرنے والے چالاکیر کر رہے ہیں کیونکہ ان میں جینئر سننی کوئی بھی نہیں ہے اور پورے ملک میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی سننی مطالبہ کر رہے ہیں کہ صحابہ کی توہین کرنے والوں کی سزاؤں میں اضافہ کیا جائے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ فائل صحابہ کرام کی اٹھانے والے اصل سننی نہیں ہے سننی تو ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا ہو آپ میری بات کی گواہی دیں آپ چھو بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کے ملک میں یہ رواج نہیں ہے میں تو دیکھ چکا ہوں اللہ کہے آپ بھی میری تحیید سرما دیں کہ بائیس رجب کی بائیس رجب کی نیازیں جنہیں کونڈوں کی نیاز آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہیں کونڈے جنہیں کونڈے کہا جاتا ہے بائیس رجب کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیعہ گھر کون سے سننی گھر کون سے یہ ایم ایم اٹھ نو سال ہوئے ہیں جناب رجب کا چاند چڑھتا ہے یہ سوشل میڈیا پہ چند ڈرام میں شروع ہو جاتے ہیں مسلمانوں رجب کا چاند نکلا آیا کونڈے نہ کھانا نہ پکانا یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں اور جب ہم نے اس کے جینے کی خوشی نہیں کی کوئی بات نہیں پتہ نہیں آپ سارے دھیان بھی دے رہے یا نہیں لہذا خدا رہا خدا رہا جا اپنے آپ کو بہتر کرو اپنی اپنی مہربانی سر وقت تمام ہو گیا یہیں پہ بات مجھے مکمل کرنے اور شاید میں مسائح بھی نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت رسول اللہ کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی علی فرمات ہے کون سی حدیث اس کھڑے کھڑے بندے نے کہا جی رسول اللہ کا فرمان ہے کیا کہنے میں اس لیے چپو ہوں کہ حدیث اگلی آپ پڑھ دیں اور میں ویڈیو کیمرے کے سامنے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں حدیث شیعوں کو بھی یاد دیں اہل حدیث آپ بن جاتے یہ میں نے مجمع سے کہا ہے کہ آپ نے یہ کہنا میں نے تو ایک لفظ کہا ہے سر کہا اور آدھا مجمع آگے سے حدیث پڑھ رہا ہے اس نے کہا جی وہ تشریح کا وقت نہیں ہے اہلی فرماتے ہیں کون سی حدیث پہلے ازادار سے لے کے اوہ گیٹ کے قریب بیٹھے وے ماتمیوں تک مجھے نہیں اندازہ کون کتنا لطف لے جاتا بہت اتنے لطف والی حلی فرماتا کون سی سمجھ میں نہیں آئے اس نے کہا جی ممبر پہ بیٹھے وے علی نے کہا کیا کہنے میں نے مجھے یہی بات تمام کرنی ہے علی نے کیا کہ مہربانی سر اور یہ یہ کوئی ذاکرانہ یا خطیبانہ بات نہ سمجھی گا کچھ بندے کہتے ہیں جی بس جو فضیلت مولا کی بات ان کے سامنے آتی یہ مسلمانوں ہمارے ذمہ دار کتابوں میں سے مظاہر الانوار اور بحار الانوار جیسی کتاب میں یہ آدم ابھی مٹی و پانی والے پروسس میں تھا وہ جو مہربانی سر وہ جو بندہ کھڑا پوچھ رہا تھا اس کا دوسرا ساتھی بیٹھا تھا جب علی نے کہا نا کن تو علی آدم بیٹھے ہوئے نے کھلوتے دے پیران دے گٹے تے ہتھ مار کیا کیا اور پوچھ پہلے پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اب یہ چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ وہ نبی تھا میں ولی تھا اس بندے نے کہا یا علی جو آپ نے ابھی کہا ہے کن تو ولی مجھے یقین ہو گیا کہ جو میں پوچھنے آیا تھا وہ بتا بھی آپ ہی سکتے علی فرماتے اس میں سے پوچھنا کی اس نے پوچھنا صرف یہ جب تھا ہی کچھ نہیں حضور فرماتے میں تھا تو جب حضور تھے حضور تھے کہاں علی فرماتے سنو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ پردے بنا کچھ ہجاب بنا ان ہجابوں میں نبی کے نور کو رکھا ہجاب قدرت ہجاب عزمت ہجاب عزت ہجاب حیبت ہجاب رحمت ہجاب نبوت ہجاب کبریہ ہجاب منذلت ہجاب رفعت ہجاب سعادت ہجاب شفاعت علی فرماتے کہ اسی پردے میں نبی کے نور میں سبحان رفی اللہ کی تطفیق کسی پردے میں سبحان رفی العظیم پڑھا کسی پردہ میں سبحان الملک الملک پڑھا کسی پردہ میں سبحان ذل علم علم کسی پردہ میں سبحان جزیل شیعہ ولا جزول کی تصویح علی فرماتے جب ان پردوں میں نبی کے نور تصویح پڑھ چکا نا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نور کے سرقے کچھ دریا خلق کی گی نور باہر آگیا اللہ کی آواز آگ دو ہی مخلوق کی افل ہے جب یہ نور باہر آگیا اللہ نے کہا دو ہی مخلوق کی افل ہے دو ہی ختم اور رسل ہے اللہ خطاب دیتا رہا تیرا نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سار ایک قطرے کے بدلے ایک ایک نبی پیدا کر دیا آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے موسی علیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے حسار اللہ بنا محمد کے پسینہ سے چوک فاضر کی سالانہ مجلس میں کیمروں کے سامنے میری مسلمانوں سے اپیل مذہب اپنے رکھو سر کے اپنے رکھو ہمیں اتنا بتا دو جو نبی حضور کے پسینہ سے بنے ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے حضرت آدم علیہ سلام حضرت موسی علیہ سلام حضرت عیسی علیہ سلام اور تمہارے پاس سوچنے کے وقت ہی نہیں ہے اور جب محمد کے پسینے سے بنے انہیں علیہ انہیں انہیں کلمات کے ساتھ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں مالک آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں ذہنی اور قلبی دعائیں میرا مالک کسی کا دامن مراد خالی نہ لوٹائیں عزداریوں کے یہ سلسلے آپ کی نسلوں میں مہر اللہ دتا صاحب کے لیے دعا کریں ان کی نسلوں مراد گفتگو گفتگو گفتگو